السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر فور کا ایک اور ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ہمارے پاس دیفیوشن این آسماسس جو کہ آپ کی کتاب میں موجود پیڈ نمبر سکسٹی فائف پر ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دیفیوشن کی دیفیوشن is a movement of a substance from a region of higher concentration to lower concentration it is therefore said to occur down a concentration gradient دیفیوشن کیا ہے مولیکیوز کی movement ہے from a higher region concentration to lower region concentration movement of molecules ہوتی ہے ہمارے پاس ایک higher region جہاں پہ مولیکیوز کی تعداد کم ہوتی ہے زیادہ سے کم کی طرف مولیکیوز موو کرتے ہیں ایک طرف مولیکیوز کی کانسٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور ایک طرف کم ہوتی ہے تو مولیکیوز موو کہاں کرتے ہیں higher region سے lower region کی طرف موو کرتے ہیں اور یہ movement کس طریقے سے ہوتی ہے concentration gradient کی مدد سے ہوتی ہے concentration gradient کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے difference of number of molecules مطلب کہ مطلب کہ یہ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے مولیکیوز ایک جگہ زیادہ موجود ہوتے ہیں اور ایک جگہ کم موجود ہوتے ہیں تو مولیکیوز from higher region to move کرتے ہیں lower region کی جانب اور اس طرح کی movement ہمارے پاس concentration gradient کی مدد سے ہوتی ہے اور اسے ہم diffusion کہتے ہیں diffusion is a passive process which means it does not require any energy input diffusion ہمارے پاس ایک ایسا process ہے جس میں کسی زن کی energy کی نید نہیں ہوتی ہے یہ خود بخود ہوتی ہے اور it occur across a living اور non-living membrane can occur in liquid اور gases medium یہ ہمارے پاس living اور non-living cell دونوں میں ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ liquid میں ہوتی ہے اور gas medium میں ہوتی ہے اب اس کی مثال کیسے ہیں liquid میں کیسے ہوتی ہے جب ہم ایک پانی کے باؤ لیتے ہیں اور اس میں اگر ایک ڈوپ آف انگ ڈالتے ہیں تو آپ دیکھے ہوگا جو مولیکیوز ہیں وہ موف کرتے ہیں اور وہ پھیلنا شروع ہو جاتی تو انگ کا پھیلنا ہمارے پاس پانی میں اسے ہم ڈیفیوزن گئے دیں اسی طرح اگر ہم gas کی بات کریں تو gaseous medium میں یہ کیسے ہوتی ہے تو اگر آپ ایک کمرے میں room سپری کرتے ہیں تو آپ دیکھا ہوگا کہ تھوڑے دن بعد وہ smell پورے کمرے میں پھیل جاتی تو وہ کس طریقے سے پھیلتی ہے وہ پھیلتی ہے by the help of diffusion ڈیفیوزن اگزیمپل of diffusion carbon dioxide gas oxygen water and other small molecules that are able to dissolve within the lipid by layer اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہاں پہ وہ شگر کا لم جب ہم اس کو mix کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہوتا کیا ہے وہ شگر پورے پانی میں dissolve ہو جاتی ہے اور وہ چیز ہمارے پاس substance کیا ہو جاتی ہے میٹھی ہو جاتی جیسے 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 ٹائم بڑھتا رہتا ہے وہ شگر آہ 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 دیزول دیلیوڈ سولیوشن to کانسی سولیوشن اور ٹائم ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ہمارے پاس سیم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مویمیٹ آف مولیکیوز ہوتی ہے ملیب کہ جہاں کانسی کم ہوتی ہے وہاں پر مولیکیوز مویف کر آتے ہیں ٹائم آس موسی آس ہوتی 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 بھو ہوتی اسموسیس میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے موفمنٹ آف مولیکل ہوتی ہے فرم ہائر کنسٹریشن ٹو لور کنسٹریشن بٹ یہاں پہ ہمارے پاس میمبرین سیل میمبرین انوالف ہو جاتی ہے ڈیفیوزن میں ہمارے پاس سیل میمبرین نہیں آتی ہے لیکن اگر آپ اسموسیس کی ڈائیگرام نیچے دیکھیں تو وہاں پہ ایک ریڈ کلر کی ڈاٹڈ لائنز ہیں بسیقلی وہ لائنز داٹڈ لائنز کیا ہیں وہ ہمارے پاس ہے سیل میمبرین اسموسیس میں ہمارے پاس سیل میمبرین کی انوالفمنٹ ہو جاتی ہے اور یہ سیل میمبرین کیا کرتی ہے مولیکلز کو علاو کرتی ہے کہ وہ اس کے اندر سے پاس تھرہو ہو جائے اور وہ کچھ سبسٹینسز کو علاو نہیں کرتے ہیں جیسے کہ سالٹ اور شگر ہو گئے ہیں اگر ہم آگے کی طرف پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈائیگرام دی گئی ہے ٹھیک ہے بسیقلی اس میں بتایا کیا گیا ہے آپ کو یہاں پہ ایک تین جارز رکھے گئے ہیں ٹھیک ہے ایک میں ریڈ کر کے آپ کو سیل دیکھ رہا ہوگا وہ ریڈ بلڈ سیلز ہیں اور ایک میں آپ کو گرین کر کے سیل دیکھ رہا ہوگا جو کہ بسیقلی کیا ہے ایک پلانٹ سیل ٹھیک ہے تین طریقے کے ڈیفرنٹ سولیوشن رکھے گئے ہیں جس میں سے ایک سولیوشن کیا ہے ہائپوٹونک سولیوشن ہے ایک آئیسوٹونک سولیوشن اور ایک ہائپوٹونک سولیوشن ہے ہائپوٹونک سلوشن کیا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس سولیوٹ کی کانسنٹریشن کم ہوتی ہے آئیسوٹونک جس میں سولیوٹ اور سولونٹ دونوں کی کانسنٹریشن سیم ہوتی ہے اور ہائپوٹونک کیا ہے جس میں ہمارے پاس سولیوٹ کی کانسنٹریشن بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اب ان کانسنٹریشن کا افیکٹ کیا ہوتا ہے سیلز پہ ہائپوٹونک سلوشن جس سلوشن میں ہمارے پاس سولیوٹ کی کانسنٹریشن کم ہوتی اور سولونٹ کی زیادہ ہوتی ہے فار ایکزیمپل سولٹ کی کانسنٹریشن کم ہوگی اور وارٹر کی کانسنٹریشن زیادہ ہوگی تو ہوگا کیا سیل کے اندر وارٹر جائنے لگ جائے گا سٹارٹ ہو جائے گا اندر جائے گا چاہے وہ کوئی بھی سیل کیوں اگر آپ دیکھیں تو سیل پھول گئے ہیں تو وہ پھول کیوں گئے ہیں ان کے اندر بار بار وارٹر کیا ہو رہا ہے انٹر ہو رہا ہے اور اس سے کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس سیل برسٹ ہو سکتا ہے پھٹ سکتا ہے اگر آپ ہائپوٹونک سلوشن دیکھیں تو اس میں بیسکلی کیا ہوتا ہے سالٹ کی کانسنٹریشن جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور پانی کی کانسنٹریشن بہت ہی کم ہوتی ہے تو سیل کے اندر جو پانی ہوتا ہے جو سیل کے اندر وارٹر موجود ہوتا ہے جو واتر مولیکیوز موجود ہوتے ہیں وہ بیسکلی کیا کرتے ہیں سیل سے نکل کے باہر پانی میں کی طرف موف کرتے ہیں جب وہ باہر کی طرف موف کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے سیل شرنک ہو جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہو سکتا ہے سیل دیڈ ہو سکتا ہے ہائپر ٹونک اور ہائپر ٹونک سولیوشن میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سیل بیسکلی ڈائے کر جاتی ہے لیکن اگر ہم آئیسو ٹونک سولیوشن میں دیکھیں تو سیل اس میں نارمل ہے کیونکہ وہ اس میں ہمارے پاس سالیوٹ اور سالونٹ دونوں کی دونوں کی کانسنٹریشن برابر ہوتی ہے جس کی وجہ سے سیل اپنی نارمل کنڈیشن میں رہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ فگر 4.15 دیکھیں تو تو اس میں آپ کو یہی باتیں بتائی گئیں ہیں خوپ سو آپ سب کو سمجھ میں آئی ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ